بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس انید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سیونتھ ویک سٹارٹ ہو گئے آپریٹنگ سسٹم کا اور آج جو ہے ہم آپریٹنگ سسٹم کا چپٹر نمبر سیونڈ ڈسکس کریں گے تو موو کرتے ہیں سکرین پہ دیکھیں آپریٹنگ سسٹم چپٹر نمبر سیونڈ فائل سسٹم انٹرفیس تو آج جو ہمارے چپٹر کا نیم ہے وہ ہے جی فائل سسٹم انٹرفیس تو اس میں آج ہم فائل کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح فائلز جائے کریٹ کی جاتی ہیں فائلز کو نیم کیسے دیا جاتا ہے فائلز کے اوپر آپریشن کون کون سے ہوتے ہیں اس کے اٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں آج کے لیکچر میں ہمارے جو ٹاپکس ہیں لیکچر نمبر ون ٹاپکس فار ڈسکریشن ایکسیس میتھڈ کہ فائل کو کس طرح ہم نے ایکسیس کرنا ہے اور ڈائریکٹری اینڈ ڈسک سٹرکچر تو ڈائریکٹری اور ڈسک جو ہماری ہوتی ہے سکینڈے سٹوریج ہارڈ ڈسک اس کے سٹرکچر کے بارے میں ہم جانیں گے تو موو کرتے ہیں ہم فائلز انٹرفیس کے اوپر ایکسیس میتھڈ سب سے پہلے ہم فائل کے بارے میں جان لیتے ہیں فائل ہوتی کیا ہے دیکھیں یہاں سکر پہ ڈائپینیشن آدھر آئیے آپ کو فائلز نیمڈ کلیکشن آف ریلیٹیڈ انفارمیشن ڈیٹیز ریکارڈڈ آن سکینڈر سٹوریج کہ ہماری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ فائل کے اندر سٹور ہوتی ہے اور فائل جو ہے وہ سکینڈر سٹوریج میں سٹور ہوتی ہے The information in file is defined by its creator کہ جو فائل کو create کرتا ہے تو انفارمیشن جو ہوتی ہے اس creator سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے مینی ڈیفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن بھی سٹورڈ ان فائل کہ فائل میں آپ مختلف طرح کی جو ہے انفارمیشن سٹورڈ کروا سکتے ہیں جیسے کہ اس میں سورس پروگرام ہے اوبجیکٹ پروگرام ہے ایکزیکیوٹیبل پروگرام ہے نمیرک ڈیٹا ہے ٹیکس ڈیٹا ہے پی رول ریکارڈ ہے گرافکس ایمیج ساؤنڈ ریکارڈن ایڈ سو یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا ڈیفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن آہ یو کن سٹور آن فائل فائل کے اوپر یعنی آپ ڈیفرنٹ طرح کا جو ہے انفارمیشن آپ وہاں سٹور کروا سکتے ہیں اے فائل ہاں سٹینڈ ڈیفائن سٹرکچر ویچ ڈیپینڈ آن ایٹ ٹائپ کہ وہ اس کی ٹائپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح کی جو انفارمیشن کونٹین کر رہی ہے فائل کے جو سٹرکچر ہوگا فائل کے جو نیم ہوگا یا اس کی جو ٹائپ ہوگی وہ ڈیفائن کرے گی کہ اس فائل کے اوپر کس طرح کی جو ہے انفارمیشن سٹور ہے تو موگ کرتے ہیں نیکس ٹائپس آف فائل کہ فائل کتنی طرح کی ہوتی ہے یہ ٹیکس فائل ٹیکس فائل اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تو ڈیفینیٹل اس کے اوپر ٹیکس کی جو انفارمیشن موز سٹور ہوگی اس سیکنس آف کریکٹر اورگنائزڈ انٹو لائن کہ جو کریکٹر جو آپ نے سٹور کی ہوں گے لائنز کی شکل میں اس سوچ فائل اس سیکنس آف سب روٹین اینڈ فنکشن ایچ و ایچ فردر ارگنائز فائل جو جو جب آپ فائل کر رہی ہوتے ہیں تو اس کی ایک سورس فائل بنتی ہے جو ایکزیکیوٹ کرواری ہوتی ہے اس کو رن کرواری ہوتی ہے پہ دیکھیں ابجکٹ فائل اب یہ کس ترہ انفارمیشن کونٹین کرے گی کسی لائنز سسٹم لنکر کیا ہے اس کے اوپر بلاکز کی شکل میں جو ہے آرگنائز کیا جاتے ہیں تو ان کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے لنک کر جو ہے ایکزیکیوٹیبل فائل ایکزیکیوٹیبل فائل نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایکزیکیوٹ ہوگی ایکزیکیوٹیبل سیریز آف کورڈ سیکشن ڈیٹ لوڈر کینٹو میموری اینڈ ایکزیکیوٹ کہ جو ہے اس کو میموری کے اندر لے جاتے ہیں لوڈ کی جاتے ہیں اور پھر جو اس کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کو ایکزیکیوٹ کروایا جاتا ہے تو یہ کچھ ٹائپس تھی نیکس دیکھیں فائل ایٹریبیوٹ کے فائل کی ایٹریبیوٹ کیا ہوتے ہیں فائل is a name for convenience of its human user and referred to by its name کہ سب سے پہلے تو اس کا جو name definitely file name سے جانی جاتی ہے تو فائل ایٹریبیوٹر vary from operating system another but typical consist of these فرسٹ کونسا ہے جی name تو دیکھیں جی فرسٹ ایٹریبیوٹ جو فائل کا ہے وہ ہے name the symbolic file name is only information kept on human readable form second identify the unique tag usually number identify the file within file system identify جو تھے identify کارو تھے کہ file کس ٹائپ کی ہے اور کہاں پہ یہ exist کر رہی ہے اور کونسی information contain کر رہی ہے ڈیس انفرمیشن ڈیڈیڈ فار سسٹم ڈیفرنٹ ٹائپس آف فائل تو یہ جو ہے سسٹم سپورٹ کر رہا ہوتا ہے فائل کی ٹائپ location یعنی وہ فائل پڑی کہاں پہ ہے بیسیکلی یہ بتا رہا ہے بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ جو لوکیشن کا جو اٹریبیوٹ ہے دیکھیں یہاں پر size the current size of the file یعنی جو اس فائل کا size کتنا ہے پروٹیکشن یعنی اس کے اوپر سیکیورٹی میتھڈ لگا ہوگا ہے یعنی لگا ہوا یہ اس کا سیکس اٹریبیوٹ ہے سیون پہ ٹائم ڈیٹ اینڈ ڈیوزر انڈیفکیشن کے یہ فائل کب کس وقت اور کس تاریخ کو جو ہے create کی گئی اور یہ کب موڈیفائی کی گئی یہ سارے انفرمیشن اس کے اوپر بتائی جا رہی ہوتی ہے یہاں پر سکرین کے اوپر جیس کے آپ نظر آ رہے ہیں کہ ایک فائل کے جو ہیں اٹریبیوٹس دکھائے گئے جنرل میں دیکھیں location on size size on disk created modify access attribute یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ سیکیورٹی ہے تو اس کے میں آپ کو ایکزمپل دکھاتا ہوں یہاں پر سکرین کے اوپر دیکھیں اس کو میں منیمائز کرتا ہوں یہاں پر یہ ایک فائل پڑی ہے یہاں پر یہ فائل پڑی ہے نیو مائکروسوفٹ یہ والی فائل اٹھا لیتے ہیں اس کے اوپر ہائٹ کلک کرنے ہیں اب ماؤس سے اور پروپرٹی پر جانے آپ نے یہ پروپرٹی میں جب آپ جائیں گے تو یہ دیکھیں جی اس فائل کے جہاں اٹریبیوٹس آ گئے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دیکھیں یہ نیم ہے اس کا ٹائپ آف فائل ہے کہ یہ ڈاک کی فائل ہے اوپن یعنی اس اپلیکیشن میں اوپن ہوگی لوکیشن کہاں پہ ہے جی سائز کتنا ہے جی سائز ڈسک کہاں کتنا ہے کریٹیڈ کب کی گئی یہ اس کی ڈیٹ ہے موڈیفائی کب کی گئی ایکسیسٹ کب ہوئی یہ اس کے یعنی اٹریبیوٹ ہے اور یہ ریڈ آن لیا ہے ڈن ہے یہاں اگر ہم سیکیورٹی پہ جائے تو یہ دیکھیں یہاں سیکیورٹی کے مہتڈ اور یہاں فل کنٹرول موڈیفائی ریڈ آڈ ایکسی کیوٹ ریڈ رائٹ سارے یعنی اٹریبیوٹ اس میں موجود ہیں کی آپریشن آپ اس کے اوپر پر فارم بھی کروا سکتے ہیں تو یہ سیمپلی ایک ہم نے کیا ہے فائل کے جو ہیں اٹریبیوٹس دیکھیں ہم نے اور فائل کے جو سائز ڈیٹ ای ٹی سی نیکس ہم موڈ کرتے ہیں اپنے دیکھیں جی فائل آپریشن کے فائل کے اوپریشن کون کون سے پرفارم ہو سکتے ہیں یہ فائل ایڈ اپسٹر ٹیٹر ٹائپ ٹو ڈیفائن افائل پروپرلی ویڈ نیڈ تو کنسیڈر آپریشن ڈیٹ کین بی پرفارم آر فائل کے فائل کے اوپر جو آپریشن ہم پرفارم کر سکتے ہیں دور اس میں دیکھیں جی آپریشن کر سکتے ہیں فائل کو اس کے بعد رائٹ اس کے اوپر آپ رائٹ کا اگر ہے تو آپ رائٹ بھی کر سکتے ہیں ریڈ کر سکتے ہیں ری پوزیشن ویڈن فائل یعنی فائل کے جو لوکیشن آپ پوزیشن چیک کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں فائل کو اور ٹرنکٹ ٹرنکٹ ہوتا ہے کہ اگر فائل آپ کی رن ہو رہی ہے اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ روک سکتے ہیں یا سٹاپ کر سکتے ہیں وہ ٹرنکٹ کا آپشن ہوتا ہے نیکس دیکھیں آیا اپن فائل اپن فائل کون زیادہ اپن فائل ٹیبر ٹریکس اپن فائل فائل پوائنٹر کیا ہوتا ہے جو پوائنٹر لسٹ ریڈ رائٹ یہ ہے anyways پروسسس that has file open کہ جو پوائنٹر فائل پوائنٹر ہوتا ہے وہ یہ بتاتے کہ ریڈ رائٹ کہاں سے سٹارٹ ہوئے اور کہاں پہ اینڈ ہوئے اس کے بعد فائل ایپن کاؤنٹ کاؤنٹر آف نمبر آف ٹائم فائل ایپن یہ جو ہے بتائے گا کہ آپ کی فائل کتنی ٹائم کے لیے اوپن ہوئی ہے اور کتنے ٹائم کے لئے کلوز ہوئی ہے کتنے ٹائم کے لئے ریموو ہوئی ہے یہ بتایا گا ڈسک لوگیشن آف دا فائل کیش آف ڈیٹ ایکسیس انفارمیشن یہ آپ کے جو ہے فائل کی لوگیشن بتایا گا ایکسیس رائٹس کے یہ فائل ایکسیس بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی تو یہ کچھ اس کے یعنی فائلز اوپن کرنے کے لحاظ سے اٹریبیوٹ بتایا گئے ہیں فائل موف کرتے ہیں نیکس دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے کہ اس میں فائل ٹائپ بتائی گئی ہے یوزیل ایکسٹینشن کیا ہے اور فنکشن کیا ہے اس کا جیسے ایکسی کیوٹیبل ہے ایکسی کام بین آر نان ریڈی ٹو رن مشین لینگویش پروگرام تو یہ یعنی اس فائل کی ٹائپ ہے اس کے ایکسٹینشن ہے اس کے پرپس بتایا گیا فنکشن جیسے اوبجیکٹ ہے تو اس کے ایکسٹینشن کیا ہوگی ہو بی جی اس طرح سورس کوڈ کی کیا ہوگی سی 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 جاوا پاس اس طرح بیچ کی بی ای ٹی اور ٹیکسٹ کی ڈال ٹیکسٹ ٹیکسٹ یا ڈالک کے نام سے ویڈ پروسیسر ڈبلیو پی لیبریری والی آل آئی بی پرنٹ آر ویو پی ایس پی ڈی ایف جے پی جی آر جی آر جی اس میں ای آر سی ٹی اے آر ملٹی میڈیا جو گی ایم پی جی ہوگی ایم او وی آر ایم ایم پی ایم پی ٹری ای ای بی آئی تو یہ فائل کی ایکسٹینشن ہیں ان کے فنکشن بتائے گئے ہیں اور فائل کی ٹائپ بتائے گئی ہے تو یہ ایک چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ اگر آپ نے بیسیکلی ویسے فائل کی ٹائپ جاننی ہو کہ فائل کیس طرح یہ اس کے اوپر آئیٹ ہے تو نیکسٹ دیکھیں موو کرتے ہم اگر آپ فائل سٹرکچر کے اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے نن سیکنس آف وائلڈ بائٹ کے جو ہے اس میں سیکنس جو ہوتا ہے وائلڈ کی وہ نن ہے سیمپل ریکارڈ سٹرکچر ہوتا ہے اس میں لائنز ہوتی ہیں ہمارے پاس فیکس لینٹ ہوتی ہے ویریبل لینٹ ہوتی ہے کمپلیکس سٹرکچر کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے پاس فارمیٹڈ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے لوڈ فائل ہوتی ہے نمبر فور پہ سمیلیٹ لاسٹ ٹو وید فرس میتھرڈ بائی انڈرسٹن اپروپریٹ کنٹرل کریکٹر کیا آپ اس کے کریکٹر کو کنٹرل کر سکتے ہیں سانی سے کو ڈی سائیڈ کون ڈی سائیڈ کرے گا اپریٹنگ سسٹم تو یہ اپریٹنگ سسٹم کا کام ہوتا ہے اس کو موڈیفائی کرنا چینج کرنا اور پروگرام کا تو یہ فائل کا سٹرکچر بتایا گیا کچھ نیکس دیکھیں سیکوینشل ایکسیس فائل سیکوینشل جیسا کے نام سے زائر ہے کہ آپ نے فائل کو جب ایکسیس کرنا ہے تو وہ جس طرح وہ سٹور کی گئی ہے ایک سیکوینش کے اندر اسی سیکوینش میں اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں لیے بیگننگ گرنٹ پوزیشن اینڈ تو جس سیکوینش میں جانے آپ نے ایک سیکوینش میں جانے ہے ریڈ وعد اور پھر واپس آج خوانے تو یہ سیکوینشل ایکسیس فائل ہے اس کے بعد دیکھیں جی ایکسیس میتھر ہمارے پاس کیا گیا ہے فائل کیسا فائل کیا سکتے ہیں سیکوینشل ایکسیس تو دیکھیں اس میں the simplest ایکسیس میتھر اس سیکوینشل ایکسیس information in the file is processed in order جس آرڈر میں وہ سٹور کی گئی ہے ریقارٹ کی گئی ہے اس کی آرڈر میں اس information کیا جا سکتا ہے one after another this mode happens by the فار فرم موسٹ کامن فار ایڈیٹر اینڈ کمپائلر یو جلی ایکسس فائل ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ایڈیٹر ہوتے ہیں وہ اسی طرح ڈیٹا یا انفرمیشن کو ایک سیکنس کے اندر ایکسس کرتے ہیں تو یہ سیکنسل ایکسس ہے اس میں ریڈ نیکس رائٹ نیکس ری سیکٹ نو ریڈ آفٹر لاسٹ رائٹ کہ جب سب سے پہلے ریڈ کیا جائے گا ریڈ کے بعد رائٹ کیا جائے گا اس کے بعد ری سیٹ کر جائے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو رائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ریڈ کا اپشن آئے گا پھر ریڈ تو دیکھیں یہاں پر ڈائریکٹ ایکسس نمبر ٹو پہ این ایڈر میتھڈ ڈائریکٹ ایکسس آر ریلٹیو ایکسس سے فائل میڈ اپ اور فکس لینلوجی کا ڈیکارڈ 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 ریپیڈلی ان نو پرٹکلر ہرڈ کی کوئی آرڈ نہیں ہے یہ حالʸ کیا ہے آرڈرینٹیو یعنی جتنے ٹائم کیلئے ریڈ کر سکتے کیا زیادہ کو ڈгляд کرنا ہے جتنے نمبر کے لیے آپ کو پوزیشن جانا چاہتے ہیں ویڈراڈ اس پوزیشن پر جانا چاکتے ہیں ریڈ نیسط علیہ تو آپ اس کے بعد ریڈ کرلے دوبارہ ریڈ کر سکتے ہیں ریڈ سے کچھ گختم سکتے ہیں ریڈ دوبارہ بھی Κوlichkeit سکتا ہے تو دیکھیں یہ سارے اس میں آپشن دیئے گئے ہیں سارے جو ہے پراپرٹیز ہیں ڈائریکٹ ایکسیس کے اندر آپ رینڈم لی ریڈ رائٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کیا ہے ریلیٹیو بلاک نمبر ریلیٹیو بلاک نمبر علاوہ ہے فائل شوٹ بھی پلیس یہ آپ کی فائل کہاں پہ پڑی ہے سمیلیشن آف سیکوینشل ایکسیس آن ڈائریکٹ ایکسیس فائل یہ دیکھیں مولی سیکوینشل ایکسیس میں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ ایکسیس میں کیا کر سکتے ہیں ریسات ریز ریب نیکس رائٹ نیکس نئس ریسات کریں گے سیئی پی کلاک پلز زیرو اس کے بعد ریڈ کلاک پلز آئے گی اس میں ہریج کرے گا پھر وہ رائٹ کرے گا پھر کے بعد نگر میں دوبارہ سے اس کو ملیسٹ ریسےٹ کریں گے تو یہ اس طرح سے کیا ہے ایک فائل کو اڈریکٹerna اکسیس کیا ہوں اس جائے گا جب اس میں ہم انکریمنٹ لگیں گے تو ریڈ کا اپشن ہوگا وہ ریڈ کر لیں گا اس کے بعد جب نیکس انکریمنٹ لگیں گے تو رائٹ کا اپشن ہو جائے گا جیسے ہم نے وہاں لاسٹ میں پڑھا تھا سگنل اور میوٹکس کے اندر ہم نے پڑھا تھا سیم فر سگنل ہوتا ہے اس میں انکریمنٹ لگاتے ہیں ڈیکریمنٹ لگاتے ہیں تو یہ سیم وہی پروگرامنگ یہاں پہ کی ہوتی ہے جس کے ذرے ریڈ رائٹ کا اپشن پرفارم ہو رہا ہوتا ہے نیکس دیکھیں ادھر ایکسیس میتھڈ کے دوسرے ایکسیس میتھڈ دیکھتا ہے انڈیکس لائک انڈیکس ان بلا بیک آف بک کونٹین پوائنٹر ٹو دا ویریس بلا جیسے کہ ہمارے بکوں کے پیچھے پیج ٹیبل دیا ہوتا ہے کہ فلاں پیج کے اوپر فلاں ٹاپک ہے سیم اسی طرح یہاں پر ادھر ایکسیس میتھڈ میں بھی اسی طرح سے ایک ٹیبل کریٹ کیا جاتا ہے بلاک تو مطلب ہم نے جگہ پہ جانا ہوتا ہے وہ پوائنٹر ہمیں اس جگہ پر ڈائریکٹ لی لے جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جیسے یہ ٹیبل کے اندر انڈیکس فائل کے اندر کچھ ریکارڈ سٹو رہا ہے اور ہمیں سمیتھ کا ریکارڈ جائے تھا تو جو پوائنٹر ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں سمیتھ کے ریکارڈ کے اوپر لے کر گیا ہے تو یہ ادھر اس میتھڈ کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے نیکس دیکھیں ڈائریکٹری اینڈ ڈسک سٹرکچر یہ ہمارا ٹاپک نمبر ٹو سٹارٹ ہو گیا اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اب ہم ڈائریکٹری اور ڈسک سٹرکچر کا جو ہے یہاں پر کچھ اور یوں دیکھیں گے ڈائریکٹری بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ہم فائل کہیں پہ سٹور کرواتے ہیں تو وہ اس کی ڈائریکٹری ہوتی ہے ہے ڈسک کے اوپر جب ہم کوئی پارٹیشن کریٹ کرتے ہیں وہ لوکیشن جہاں پہ وہ فائل ایکسس کی جاتی ہے یا جہاں پہ رکھی جاتی ہے اس کی ڈائریکٹری ہوتی ہے بیسیکلی تو ڈائریکٹر اینڈ ڈسٹرکچر میں دیکھیں یہ سٹوری ڈیوائیس کان بی یوز ان ایٹس انٹائیلی فارہ فائل سسٹم کے فائل سسٹم کے لیے جو ہے ڈائرینیٹل سٹوریج کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے سٹور کروانا ہوتا ہے فار ایکسپل ایڈسک کان بھی پارٹیشن اینٹو پارٹرز اینڈ ایچ پارٹرز کان بھولڈ فائل سسٹم کے ہم جو ہے وہ سٹوریج کو پارٹرز میں یا اس سے بھی چھوٹی چھوٹے ہیں اس کے سیکٹر بنا لیتے ہیں پارٹیشن کر دیتے ہیں ان پارٹیشن کے اندر کیا ہے وہ فائلز اگزیسٹ کرتی ہیں سٹوریج ڈیوائس کان آل سو بھی کلیکٹیڈ ٹوگیدر اینٹو ریڈ ریڈ یہاں ہوتا ہے بسکلی ریڈنٹر ایری آف انڈیپینڈنٹ ڈیسک یہ ایک ٹیکنیک ہے سیٹس ڈیٹ پروائیڈ پروٹیکشن فرام فیلیر آف سینگر لیں تو یہ ٹیکنیک جب آپ یوز کرتے ہیں جو آپ کی بسک یا وہ فیلیر سے بچ جاتی ہے تو اس میں دیکھیں دیکھیں سم ٹائم ڈیسٹ آر سب ڈیوائیڈ 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 کر دیتے ہیں سب ڈیوائیڈ ڈیریکٹری ڈیسک ٹیکچر میں دیکھیں ڈیوائیڈ پارٹیشن آئے ہیں آلسو نون ایس سلائس کے جب ہم پارٹیشن کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اس کی سلائس بنا جائے ہم ڈیسک کر دیتے ہیں یہ فائل سسٹم کین بی کریٹیڈ آن ایچ دیس پارٹس آف ڈیسک سلائس بنائیں گے چھوٹی چھوٹی پارٹیشن ان کے اندر وہ فائل سسٹ کرتی ہیں ڈیریکٹری گریٹ ہوتی ہیں اینٹی کانٹیننگ فائل سسٹم جنرلی نونڈ آز والیم وہ اس کے سائز بتایا جا رہا ہے ایچ والیم ڈیٹ کانٹین فائل مست آلسو کانٹین انفرمیشن آباوٹ فائل اندہ سسٹم فائل جو ہوگی اس کی انفرمیشن وہ ساری اس کے اندر ہی اگزیسٹ کرے گی دیس انفرمیشن اس کیاپٹین انٹری آف ڈیوائس ڈیریکٹر والیم ٹیبل آف کانٹینٹ تو جب ایک پارٹیشن کر دی گئی وہاں فائل رکھتی گئی تو وہ اس کی کیا ڈیریکٹری کریٹ ہو گئی اس ڈیریکٹری میں اس کی آب آوٹ کیا انفرمیشن ہوگی ساری کب ریڈ ہوئی کب رائٹ ہوئی کب یہ موڈیفائی گی کب کریٹ ہی گئی ساری انفرمیشن وہ اس ڈیریکٹری کے اندر سٹور ہوتی ہے بیسیکلی تو یہ اس طرح سی ڈیریکٹری ڈیسٹرکچر بتایا گیا ہے موو کرتے ہیں نیکس اپنا جو فائل سسٹم ہے اس کو ہم کانٹینیو کرتے ہیں تو دیکھیں اس سکرین پر جیسے کہ آپ نظر آ رہے ہیں ٹائپس آف فائل سسٹم کے فائل سسٹم کی ٹائپس کتنی طرح کی ہوتی ہیں اس میں دیکھیں تی ایم پی ایف ٹیمپریلی فائل کے نام سے جانا جاتا ہے یہ میمری بیسٹ وولٹائل ایف ایس وار فاسٹ ٹیمپریلی انپوٹ آؤٹپوٹ جو ہوری ہوتے ہیں ٹیمپریلی وہ فائل جو ہوتی ہے او بی جی ایف ایس ای اوبجیکٹ فائل کے نام سے جانا جاتے ہیں انٹرفیس انٹو کرنل میمری تو گیٹ کرنل سیمبل فار ڈی بگنگ ڈی بگنگ کے لیے یہ جو فائل سسٹم ہے او بی جی ایف ایس اس کے بعد دیکھیں سی ٹی ایف ایس کانٹریکٹ فائل سسٹم فار منیجنگ ڈیمننٹ تو اس میں کیا ہے مطلب ڈیفرینٹ جب آپریشن پرفارم ہو رہے تھا تو ان کو مینٹین کرنے کے لیے مینجز کرنے کے لیے سی ٹی ایف ایس فائل سسٹم ہے ہمارے پاس ایلو ایف ایس لوپ بیک فائل سسٹم اللہ ایف ایس تو بھی ایکسس دین پلیس آف این ایڈر کہ ایک فائل اگر کہیں پہ پڑھی ہے تو اس کو ہم نے دوسری جگہ پہ رکھ دیا وہاں سے ایکسس کرنا ہے تو اس کے لیے ایلو ایف ایس فائل سسٹم ہے ہمارے پاس دیکھیں پروسس فائل سسٹم کرنل انٹرفیس پروسس सٹرکچر پروسس جب کریٹ کے جاتے ہیں جرے ٹرمنٹ کے جاتے ہیں either error کے جاتے ہیں فائل سسٹم ہے وہ پروسس mats ہے ایو ایف ایس زیڈ ایف ایس جنرل پرپروس سسٹم ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس آپریشن پرفارم تگاںจะ آپ کون کون ساپریشن Perform کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ پہل نمبر پر کہ آپ فائل کو从چ کر سکتے ہیں cache détktion پر فورم کر سکتے ہیں نمبر 2 پہ ڈی لیٹا فائل کر سکتے ہیں ڈی لیٹا فائل ڈی لیٹ کر سکتے ہیں فائل کو جوے آپ directory شک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ فی کچھ کر سکتے ہیں dependencies آپ نے فائل کو rename کرنا ہے تو یہουμε آپ کو آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں تراؤرس دا فائل سسٹم کے آپ نے اس کو مینج کرنا ہے تراؤرس کرنا ہے تو اس کیا آپریشن بھی آپ پر فرم کیا جا سکتے ہیں نیکس دیکھیں سنگل لیوری ڈائریکٹ ہے اب ہم ڈائریکٹری کے اوپر آتے ہیں ڈائریکٹری بسکلی ہوتی کیا ہے کہ جب آپ فائل کو کرتے ہیں تو اس فائل کو رکھنے کے لیے آپ سٹورج کے اوپر جو پارٹیشن کریٹ کرتے ہیں یہاں وہاں پر جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ فائل اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹری کا نام دیا جاتا ہے تو دیکھیں دس ایمپلی ڈائریکٹری سٹیکچر سنگل لیوری ڈائریکٹری آل فائلز آر کونٹین ان سیم ڈائریکٹری کہ اس میں جتنی بھی فائلز ہوں گی وہ ساری ایک ہی ڈائریکٹری کے اندر کونٹین کر رہی ہوتی ہیں جو آسان ہے سمجھنا اور سپورٹ کرنا اس میں نیمی گروپنگ پرابلم نہیں ہے گروپنگ پرابلم نہیں ہے دیکھیں یہاں پر ڈائریکٹری آپ کو نظر آ رہی ہیں سی اے ٹی بی او اے ٹیسٹ ڈائٹا میل کونٹ ایک دیریکٹری ہیں اور اس کے اگینسٹ دیکھیں فائلز ہٹ ڈائریکٹری کے اگینسٹ یعنی جیسٹ ٹائپ کی ڈائریکٹری ہے اس طرح کی فائل اس کے اندر وہ کیا ہے اگزیسٹ کر رہی ہے تو یہ سنگل لیول ڈائریکٹری کا سٹرکچر دکھایا گیا ہے ڈائرگرام تو یہ دیکھیں ہر ڈائریکٹری کے اگینسٹ اس کی فائل جو ہے وہ اگزیسٹ کر رہی ہے نیچ دیکھیں اگر لیول ڈائریکٹری جیسے کہ نام سے ڈائرہ اس میں کیا ہوگا سنگل لیول ڈائریکٹری آفٹن لوڈ کنفیون آف فائل نیم آمنگ ڈیفرنٹ یوزر یا ڈیفرنٹ یوزر جب اس کا ایکسس کر رہے ہوتے تھے تو کچھ نہیں میں پرابلم آ رہا تھا ان ٹو لیور ڈائریکٹری سٹرکچر ہیچ یوزر ہیز آن یوزر فائل ڈائریکٹری اس میں جتنے بھی یوزر ہوں گے ہر یوزر کی اپنی ڈائریکٹری ہوگی یوزر فائل ڈائریکٹری یو ایف ڈی کے نام سے یوزر جو سٹارٹ آر یوزر لاغ ان دہ سسٹم ماسٹر فائل ڈائریکٹری اس سرچ تو ماسٹر فائل سیم نیم ہوگا ڈیفرنٹ یوزر کے لیے ایفیشنٹ سرچنگ ہوگی اس میں نو گروپنگ کیپابیلٹی تو دیکھیں اس کی ڈائیگرام دیکھتے ہم ٹو لیول کیجئے دیکھیں یوزر ون ہے یوزر ٹو ہے یوزر ٹی یوزر فور تو ہر یوزر کی اپنی ڈائریکٹری جو ہے کریٹ کی گئی ہے یہ دیکھیں یوزر وان کے لیے یہ ڈائریکٹری کریٹ کی گئی ہے اس کے فائلز پڑھی ہیں یوزر ٹو کے لیے یہاں پر یہ اس کی الگ ڈائریکٹری ہے یوزر ٹی کے لیے اب یہاں پر جب ڈیفرنٹ یوزر کسی بھی فائل کو اکسیس کرنا چاہیں گے تو وہ اپنی ڈائریکٹری کے اندر جو بھی فائلز ہوں گی ان کو اکسیس کر سکتے ہیں تو ان میں ایک پرابلم نہیں آئے گا تو یہ ماسٹر فائل ڈائریکٹری میں یوزر آگئے اس کے بعد یوزر فائل ڈائریکٹری یو ایف ڈی کے اندر دیکھیں یہ ہر یوزر کی اپنے پرنٹ ڈائریکٹری کریٹ کی گئی ہے اور اس کے اندر اس کی فائلز ہیں اگزسٹ کر رہی ہیں تو یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے مارے پاس ٹو لیول ڈائریکٹری ہوتا ہے نیچٹ موو کرتے ہیں تری سٹرکچرڈ ڈائریکٹری تو تری سٹرکچرڈ جیسا کہ نام سے جائے دیکھیں اس میں کیا ہوگا دیکھیں دیکھیں نیکس یہاں پہ ڈائریکٹری دکھائی گئی ہے یہ دیکھیں اس میں تری دائیگرام یعنی تری کے ذریعے ہم نے کیا سٹرکچرز دائریکٹری کی گئی ہے اس میں دیکھیں سپیلنگ کیلئے الگ سے ہے بینی کیلئے الگ ہے پروگرام کیلئے لگ ہے پھر اس کی فردر سب ڈائریکٹری کریٹ کی گئی ہے سپیلنگ کے اندر دیکھ دیکھ پروگرام کاپی پرنٹ ایکسو فردر اس کی سب ڈائریکٹری زیاری کے نیچے لیسٹ اوبجیکٹس سپیل اسی طرح اس سائٹ پہ دیں گے پی ایمیل کی جو ڈائریکٹری ہم نے کریٹ کی ہے اس کی فردر سب ڈائریکٹری میں ریکارٹر ہے لسٹ ہے فائنڈ ہے پھر ان کے فردر یہ ہے فائلز یعنی ایک ڈائریکٹری کریٹ کی جاتی ہے تو اس کی فردر سب ڈائریکٹری کریٹ کر دی جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک ٹری سٹرکچر ڈائریکٹری ہمارے پاس ہے نیکس موگ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو شیئر کیا جائے گا یہاں پر دیکھیں دو دو کریٹ کی گئی ہے ایک سائٹ پہ ہے ایک سائٹ پہ ہے ان کسی فردر سب ڈائریکٹری کریٹ کی گئی ہے ان کو دونوں دو در رکھا ہنے سب ڈائریکٹری کو شیئر کر رہی ہیں تو اس طرح جو گراف ہوتا ہے جس میں سب ڈائریکٹری کریٹ کی جاتی ہیں ان کو جو وہ ڈائریکٹریز جو ہے شیئر کر رہی ہوتی ہیں تو یہ شیئر ہو رہی ہیں یہاں پہ جو ڈائریکٹریز ہے نیچ دیکھیں لیکچر نمبر ون ہمارا جو ہے دی اینڈ ہو گیا ہے تو امید ہے آپ کو فائل سسٹم کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی فائل سسٹم انٹرفیس کے بارے میں اگر فردر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ آسک کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کسی ٹاپک کی یا کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی نیکس دیکھیں گے ہمارے پاس لیکچر نمبر ون ہمارا جو ہے دی اینڈ ہو گیا ہے تینک یو اللہ حافظ اپنا کیا رکھئے گا